بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے اڑنے والے پرندوں کے بارے میں دنیا کی تاریخ میں کویکزل ایک ایسا پرندہ رہ چکا ہے جو آج کل کے پرندوں کے مقابلے گیارہ گناہ بڑا تھا جو اپنے باری وزن کے ساتھ اڑ بھی سکتا تھا آج کل کے ٹائم پر باری وزن والے پرندے تو مجود ہیں لیکن وہ اون نہیں سکتے اتنے باری وزن کے ساتھ رننے والے ان پرندوں کی جرنیشن کیسے ختم ہوئی یہی جانتے ہیں آج کس ویڈیو کے اندر سائنس کے مطابق 66 یئرز پہلے ایک کریش ہوا تھا ایسا کریش ہو کہ ان پرندوں کی پوری جرنیشن کو ہی ختم کر گیا سائنٹسٹ کے مطابق زمین پر رہنے والے موڈرن برڈز بھی ڈائناسور سے ہی والو ہوئے یعنی کہ یہ پرندے پہلے ڈائناسور ہی ہوا کرتے تھے اگر دیکھا جائے تو جب بھی کوئی مشکل ٹائم آتا ہے ہر کوئی اپنا proper defense use کرتا ہے یہ پرندے بھی خود کو defend کرنے کے لیے ایسا کر سکتے تھے لیکن ایسا کیا ہوا کہ ان کی پوری جرنیشن ہی ختم ہو گئی ان questions کا answer ڈونے کے لیے ساب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا 1971 میں یونیورسٹی اور ٹیکسز کے کچھ researchers big band nation میں ڈائناسور فوسیلز کی تلاش کار رہے تھے یہاں پر research کرتے ہوئے نے ہندر سے زیادہ ڈائناسورز کی ہڈیاں ملتی ہیں لیکن اس project کے آخر مہینے ایک ایسا فوسیل ملا جس نے ڈائناسورز کی understanding کو بدل کا رکھ دیا research کے دوران اے لارسان کو ایک ہڈی ملی اور اس کے آس پاتھ مزید کھولنے پر اس کو کافی زیادہ اس طرح کی ہڈیاں ملتی ہیں یہ جاندار کیا تھا اور یہ کس چیز کی ہڈیاں تھی یہی جاننے کے لیے ان ہڈیوں کو university lab کے اندر لے جا کر کمپیوٹر کے ذریعے جوائن کیا جاتا ہے یہ چیز نے انہیں حران گار دیا کہ یہ ہڈی کسی عام ڈائناسور کی نہیں بلکہ ایک ایسے ڈائناسور کی تھی جس کے ہاتھ جمگادر کی طرح تھے ان کا سائز اتنا بڑا تھا کہ ان کے پروں کے نیچے ایک سکول بس آرام سے آ سکتی تھی اور اس کا وزن ایک پل سائز بالو جانی کے 200 کلو گرام کے برابر تھا لیکن question یہاں پہ یہ آتا ہے کہ کیا یہ پرندہ اتنے بڑے سائز اور وزن کے ساتھ اڑ بھی سکتا تھا یا نہیں 1984 میں جب technology evolve ہوئی تو سب scientist اس mystery کو solve کرنے میں لگ گئے MC pound نامی انجینئر نے ایک موڈل تیار کیا اس موڈل کو بنانے کے لیے انہوں نے ایک گروپ بنایا اور اس پرندے کا پورا structure تیار کروایا یہاں پر ایک چیز نے انہیں پریشان بھی کیا کہ انہیں والی چیز insecto یا بڑھ یہ اپنی tail case ریجے ہی خود کو stable کرتے ہیں اس لیے آج کال کے موڈرن ائر کراپس اور ہیلیکوپٹرز میں بھی stabilizer دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس پرندے کی کوئی tail ہی نہیں تھی ان کے مطابق جو اس کا point of view تھا اس کے ذریعے یہ خود کو stable کرتا تھا لیکن یہ کہنا بھی غلط ہو سکتا ہے اس کے لیے انہوں نے ایک ایسا remote control پرندہ بنایا experiment کے دوران یہ دیکھا گیا کہ یہ پرندہ صرف تا بھی اٹھ سکتا ہے جب اس کا سار ادھر ادھر move کرے اور یہی چیز اس کو stable بھی کرتی تھی یہاں پر ایک problem یہ بھی تھی کہ چھوٹے والا remote control structure تو بہ آسانی اڑ گیا لیکن کیا ایک بالی اور وزنی پرندہ اڑ سکتا تھا اس کے لیے انہوں نے ایک انسان کے وزن کے برابر یعنی 65 kg کا ایک structure بنایا اس میں کارمن فائبر کا استعمال کیا گیا اور اس کے پروں کی جگہوں پر ربر کی چادر لگائی گئی اور ایک ٹرالی کی مدد سے اسے اڑانے کی کوشش کی گئی جس میں یہ کامیاب ہو گئے اس کے بعد پاول کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اس طرح کا پرندہ تھا جو اتنے وزن کے ساتھ اڑ سکتا تھا لیکن امریکن جیولوجسٹ کیمین نے اس کی بیسک دو گلتیاں بھی بتائی کہ ایک انسان کا وزن ایک بالو کے وزن سے 150 kg زیادہ ہوتا ہے اور اتنے وزن کے ساتھ اگر یہ اڑے بھی تو اپنے موہ کے پل گر جائے گا اس بات پر انہوں نے زیادہ زور دیا کہ اگر proper technique کے ساتھ اڑا جائے دیکھا جائے تو اتنے وزن کے ساتھ اڑنا کافی مشکل ہوتا ہے پیسچن یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ اس پرندے نے خود کو اڑنے کے لیے کس طرح تیار کیا آج سے تقریباً 240 ملین ایگرز پہلے یہ پرندے جنگلوں میں اڑانے بلکہ دوڑا کرتے تھے نیشنل میوزیوم میں ڈیون نے ان کے فوسل پر ایکسپیریمنٹ کیا انہوں نے دیکھا کہ اس کا اپر اور تھائیسہ نیسہ اڑنے والے پرندوں سے کافی ملتا ہے اس کا صاف مسئلہ یہ بھی تھا کہ یہ دو پیروں پر چلنے والے جانداروں سے ایولو ہوئے تھے لیکن یہ ان سے ایولو کیسے ہوئے اس کا جواب آئی تک نہیں مل سکا لیکن پھر بھی سائنسانوں کے پاس ایک تھیوری تھی کہ یہ شکاریوں سے بچنے کے لیے درختوں میں رہا کرتے تھے اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر کوتکار انسیکٹس کھاتے تھے ان کے پاس ایک پتلا ممبرین لائک سٹرکچر ہونا زیادہ ضروری تھا کیونکہ اسے وہ آسانی سے ایک لائڈ کر سکتے تھے لیکن جو بھی تھیوری تھی سچ یہ ہے کہ اس طرح کے انہیں والے جاندار زمین پر رہا کرتے تھے آپ کے مینڈ میں بھی یہ قویسٹن ضرور آ رہا ہوگا کہ 66 ملین ایئرز پہلے ایسا کیا ہوا تھا کہ یہ ساب کے سام مارے گئے اس ٹائم پر آسمان سے جب سورج کا ایک چکڑا زمین پر ٹکرایا تو ہر طرف تبائی پھیل گئی اور اس کا ساب سے زیادہ نقصان زمین پر رہنے والے ڈیناؤسورز کو ہوا تھا سائنٹسٹ کے مطابق زمین پر رہنے والے سابی برڈز ڈیناؤسورز سے ہی والو ہوئے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ اتنی تباہی کے باوجود بھی کچھ ڈیناؤسورز بچ گئے دوسری طرف صاف الفاظ میں جب یہ ایسٹری ڈائٹ زمین سے ٹکرایا تو زمین پر رہنے والے ڈیناؤسورز کچھ تو پانی میں کود گئے اور کچھ نے اپنے آپ کو شیلٹر دے کر بچا لیا لیکن یہ پرندے تھے جو نہ تو پانی میں جا سکتے تھے اور نہ ہی خود کو کوئی سیف شیلٹر دے کر بچا سکتے تھے اور اسی وجہ سے ان کی ساری جنریشن ختم ہو گئی لیکن ابھی بھی ان کے کچھ جینز آج کال کے پرندوں کے ساتھ ملتے ہیں لیکن وہ اون نہیں سکتے اگر ویڈیو آپ کو انٹرسنگ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کے اور مزید انٹرسنگ ٹوپکس بھی چینل پر مجود ہیں جیسا کہ ریالٹی آف ڈی پوشن کلر شاک اٹیک یہ ویڈیوز بھی آپ یہاں پر کلک کار کر دیکھ سکتے ہیں اور مزید اس طرح کے انٹرسنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ